بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکمیزمان ساجر گنزل آج گیارہ اکتوبر ہے سال دو ہزار بیس تین بڑی عام خبریں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے آبد ملی جو مرکزی ملزم ہے موٹر و زیادتی کیس کا اس کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے اس پر بات کریں گے نواز شریف کے خلاف بغاوت کیس میں انہونی ہو گئی ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹے میں پاکستان کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے جا رہی ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیٹیر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے ایک اے پی سی کے اندر تقریر کی اور اس کے تقریر کے اندر انہوں نے بڑا انقلابی بننے کی کوشش کی اور اس ملک کے ریاستی اداروں کو پاک فوج کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا اس ٹارگٹ کرنے کے بعد مزید اس کا کافی کورج ہوئی اور وظیفہ اور صحافیوں نے اس کو اٹھایا اور نواز شریف کو ایک انقلابی لیڈر بنا کر جب انہوں نے پیش کیا تو مزید ان کے اندر وہ ہوا بھری گئی اور دو دن کے بعد سی ای سی مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایکڈیکٹیف کانسل کا علاقہ ہوا اس میں انہوں نے مزید اس بیانیے کو آگے بڑھایا اور ایک تقریر کی جو کہ پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف تھا اور وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم بے شک چوری کریں ڈکیٹی کریں ملک کو لوٹیں عربوں خربوں بنائیں ہمارے بچے باہر رہیں ملک میں رہیں مفرور رہیں اور جہاں بھی پوری دنیا میں ہم اپنے بزنس ایمپائرز کھڑی کریں لیکن کسی ادارے کو یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ وہ پوچھے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے پیچھے بیسکری جو ہاتھ ہے وہ ان پاکستان کے اداروں کا ہے یہ بیانیاں بیلڈ بنانے کی کوشش کی گئی اب اس پر ایک بدر رشید نامی شخص ہے جس کا تعلق شادرہ سے اور آپ کو علم ہے اس نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جب ایف آئی آر درج ہوئی تو اس کا کبھی پی تی آئی سے تعلق ہے نون لیگ سے حالانکہ یہ چیزیں بیت سے خارج ہیں کوئی بھی پاکستانی شہری وہ پولیس سٹیشن میں جا سکتا ہے اور کسی بھی قابل دست اندازی پولیس جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی حوالے سے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ درج کروا سکتا ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بندہ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے بے گناہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ ایک لیگل پروسیجر ہے اب جب سے سی سی پیو لاہور آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بے شک کوئی جتنا ہی طاقتوار ہو جتنا بھی پریشر ہو میڈیا کا عوام کا لیکن ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ بدر رشید نامی جو شخص تھا اس نے نواز شریف کی دو تقریروں کا حوالہ دے کر جو بات بیان کی وہ بڑی جینور سی بات تھی اس لیے پولیس سٹیشن پر اس کا مقدمہ درج ہونا ایک فطری عمل تھا جو کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ کی ہدایات کے این مطابق تھا اب یہاں پر کیا ہوا اس کی حوالے سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی اور اس کے اندر دیکھا گیا کہ آپ نے دو طرح کے الزمات لگا ہے ایک تو ہے نواز شریف پر ملظم مفرور اشتہاری نواز شریف نے ایک تقریر کی اس نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ایک تو اس کا ایکٹ ہے اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے سنا چونکہ آپ نے ایف آئی آر کے اندر تمام لوگوں کے نام دے دی ہیں جنہوں نے سنا اور اس کی تائید کی اس نے بدر اشید نے کہا کہ ان تمام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اب جی آئی ٹی نے اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی تمام معاملات کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نمبر تین ہزار تیتی بٹا دو ہزار بیس ہے جس کی تفتیش کی گئی ہے اور جی آئی ٹی نے اپنے ٹی آئی آر کے مطابق تفتیش کرنے سے پہلے مدعی مقدمہ کو بلایا اس کی دوبارہ سٹیٹمنٹ لی بیانات لیے ایف آئی آر اور مدعی کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دفعات لگائی تھی ایک سو اکیس اے ایک سو تائیسے ایک سو چوبیس اے اور ایک سو تریپنے جو کہ ایف آئی آر سے مطابقت نہیں رکھتی تھی ان کو ہم نے حدف کر دیا ہے یعنی وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس طریقے سے تائید ثابت نہیں ہوئی اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر آپ کو علم ہے اس کے ادر تین جنرنیل دو ثابق وزرائے آزم اور یہ سارے لوگ بہت سارے سیاستدام تھے اور میڈیا بھی بہت تنقید کا نشانہ بنا جا رہا تھا اور دوسرے طرف جو ہے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کی وجہ سے انڈین میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا بارال جے آئی ٹی نے وہ جو تائید کنندہ تھے ان کی تائید وہ کہتے ہیں اس نویت کی نہیں ہے جو کہ جرم کے اندر ہوتی ہے لیکن نواز شریف کے ساتھ بڑی انونی ہو گئی ہے اور اس کے اندر بغاوت پر اکسانے کی جو دفعات نواز شریف پر لگائی گئی ہیں وہ جے آئی ٹی نے خارج کرنے کی سفارش نہیں کی اس کا مطلب ہے نواز شریف پر ان چند دفعات کے علاوہ جو انہوں نے بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے ایک شہری نے آخر درخواست دی ایف آئی آر درج کروائی اس کو انڈورز کر لیا گیا ہے اور اب جب نواز شریف ملک میں کبھی بھی واپس آئیں گے تو اس ایف آئی آر کے تیت ان پر جو ہے وہ بغاوت پر اکسانے کا جو مقدمہ ہے وہ آگے چلے گا یہ ایک بڑی ڈیویرممنٹ ہے باریک منی سے جو نواز شریف کے علاوہ لوگ تھے ان کو جی آئی ٹی نے علیدہ کر دیا ہے اور نواز شریف جو ہے اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہیں کہ انہوں نے بغاوت پر اکسایا ہے ان کا نام جو ہے وہ خارج نہیں کیا گیا اب ہم اگلی بات کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور وہ ہے جس پر ہماری اپوزیشن جماتے اور خاص طور پر جو بھارت ہے وہ بڑا خوش تھا اور مزید پاکستان کو گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور فیٹف کے اندر اب اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تیرہ اکتوبر کو اس کے اندر جو ہمارے وزیر خارج ہیں ان کے مطابق ہم نے جو انہوں نے ہمیں پوائنٹس دیے تھے ستائیس پوائنٹس میں سے اکیس پر پاکستان نے عمل درامت کر لیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہم جو تیرہ اکتوبر کو اس فیٹف کی گری لسٹ سے نکل کر ہمارا ملک جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے چونکہ جس طرح ہمارے وزیفہ غور صحافی نواز شریف اور چاند لوگ جو ازادی ادھارے رائے جمہوریت کے نام پر اور منی لانڈرنگ کے عوالے سے رکاوٹ بن رہے تھے اور وہ چاہتے تھے یہ قانون سادھی نہ ہو یہ ریکوئرمنٹس جو انٹرنیشنلی ہیں یہ پوری ناؤں تاکہ پاکستان کل کو بلیک لسٹ کے اندر جائے جب بلیک لسٹ ہوگا تجارتی فبندیاں ہوں گی پاکستان کے اندر مزید غربت بڑے گی غربت بڑے گی تو کرائم بڑے گا اور مزید حکومت کے خلاف ایک بغاوت جنم لے گی پھر یہی سیاستدان مداری بن کر آ جائیں گے عوام کے غمگسار بن کر اور کہیں گے دیکھو یہ عمران یہ تو بالکل ملک کو چلائی نہیں سکا یہ اداروں نے غلط بڑے کو سیلیکٹ کر دیا ہے یہ سیلیکٹر جو ہے ان کا فیصلہ غلط ہے اس طرح کا پراپوگیشن وہ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بائیس کروڑ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جب پورے ملک پر پابندیاں لگنے جا رہی تھی اور انٹرنیشنلی ریکوائرمنٹس تھی اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے لیے جو لوگ منظر عام پر آئے پیپلس پارٹی نون لیگ اور کچھ جماعتیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور کمی بھی پاکستان اس پوزیشن میں آئے گا تو یہ لوگ جن کے سرمایے باہر ہیں دولت باہر ہے بچے باہر ہیں یہ بھاگ جائیں گے لیکن یہ غربت اور پابندیاں پاکستانیوں کے حصے کے اندر چھوڑ کر جائیں گے اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے جو شیخ عمر نے ایک جو سی سی پی لاہور ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے رات کو جو اپنا یوٹیوب چینل ہے محترم روف کلاترہ صاحب کا اس کے اندر انہوں نے کچھ عام باتیں کی ہیں وہ بڑی عام باتیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر تین قسم کے سیگمنٹ ہے تین طرح کے لوگ ہیں اور وہ لوگوں کی جو نفسیات ہیں ان کے اعتبار سے پہلے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں جیلی سیاسی لوگ جن کے کام تھانے کے چہرے سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پولیس آفیسرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کے بھی کام ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ ہے عام لاچار آدمی جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں جس کے پاس رشوت کے پیسے نہیں سفارش نہیں اس کو یہ سارے جو پولیس آفیسرز ہیں یہ شیر بن جاتے ہیں اور اس کو کچل رہے ہیں اور میرا جو سارا فوکس ہے وہ ان لاچار لوگوں کو امداد فرام کرنا ہے اور قانون کے سابنے سب کو برابر کرنا ہے اس حوالے سے انہوں نے جو اس وقت تک ایکٹیوٹیز کی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو کوئی بھی میڈیا والا وہ جائے اور لاہور کے کسی تھانے کے اندر بھی کوئی رپورٹ درج کروائے گا تو وہ درج کی جائے گی اور اس کے ساتھ بیہیوئیر جو ہے وہ تھانے والوں اور چوکی والوں کا چینج ہو چکا ہے مزید انہوں نے کچھ ایک ایسا چوکو اندر کیا ہے اور یہ کام ان کا جو آپ کو علم جاری ہے پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے اس پر کوٹ مارشل ہونا چاہیے جو روٹین کا ایک سچویشن ہے کسی کی آدری کام ہے چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کے کوٹ مارشل کی بات نہیں کر رہا یہ روٹین میٹرز ہیں لیکن جو پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے جس کے اندر کسی بندے کی ذمہ داری تھی کوئی بندہ آیا سائل اس کا مسئلہ حال نہیں کیا گیا قانون کے مطابق انکوائری غلط کر دی گناہگار بندے کو بے گناہ کر دیا بے گناہ کو گناہگار کر دیا جو بندہ اس طرح کرتا ہے اس پر کوٹ مارشل ہونا چاہیے اس کی سزا سخت ہونی چاہیے وہ جیل میں بھی جائے اور نوکری سے بھی جائے پھر اس سے جتنے پیسہ ہے وہ لیا جائے اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پروفار میں فیل کروانے شروع کر دی ہیں کتنے ایس ایفز ہیں پولیس والوں کے فیلڈ میں ورک کرنے والوں کے ان کے کاروبار کیا ہیں تنخواہ کتنی ہے یہ ساری چیزیں چیک ہو رہے ہیں اب اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو میری پرائیم نیسٹر سے اور وزیراعالہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پچیس تیس عرب روپیہ نہیں چاہیے صرف تین عرب روپیہ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پنجاب حکومت دے دے تو ہم اس کو نیو یارک پولیس میں بنا کر دکھاؤں گا جو اس طرح ٹرائم کو پکڑے گی آبد ملی کے حوالے سے 48 گھنٹوں میں پکڑ لوں گا جب 48 گھنٹے ہوئے چونکہ کام ہمارا سینٹیف ایک طریقے سے ہو رہا تھا اور میں نے اس حوالے سے امریکہ سے بہت ساری ٹریننگ لی ہوئی ہے اور مجھے یقین تھا کہ یہ مجرم بچ نہیں سکے گا ہم یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کرائم کن لوگوں نے کیا ہے اس حوالے سے میں 100 فیصد کامیاب ہوا مزید ہم نے 48 گھنٹے لیے لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک شخص جو ہے یہ شفقت ہے اور دوسرا آبد ملی ہے اب وہ کہتے ہیں چونکہ میڈیا میرے خلاف ہے اور اکثر ایسی باتیں کرتا ہے اور پولیس کی حوالے سے بھی منفی پراپوگیشن کرتا ہے لیکن عوام اس حوالے سے اعتماد میں رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو موٹر وی پولیس اس کا زیادتی کیس کا مرکزی ملزم ہے اگرچہ ہم ابھی تک اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن ایک تو پہلی ہمارے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل کریمینال ہے اور وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور دوسری جو ڈیویرمیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بہت ساری ڈیویرمیٹس ہو رہی ہیں اور آبد ملی کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار ہوگا اور آپ کو سرپرائز جو ہے وہ ملے گا اس حوالے سے انشاءاللہ اس طرح کے جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ میں کوشش کروں گا انہوں نے کہا کہ وہ بچنے نہ پائیں اور اس وقت ہمارے سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی مسٹیکس ہوئی ہیں کہ جو بروقت مجرم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لہذا آبد جو ہے یہ مردم جو زیارتی کیس کا ہے انہوں نے کہا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پکڑا جائے گا اور آن قریب پکڑا جائے گا انشاءاللہ اور ہم سب بھی اس حوالے سے بڑے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مجرم کس طرح ایک چھلاوہ بنا اور کیسے ادھر ادھر کود رہا ہے اور بالکل پتے نہیں چل رہا تو یہ چیز بڑی عام ہے اور انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف کا بغابت کا مقدمہ تھا اس حوالے سے بھی میں آگا تھا کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ہدایت ہے کہ قانون کے مطابق آپ نے اگر بندے نے ایک ایف آی آر درج کروانی ہے اور اس کا جرم جو ہے وہ اس کے اندر ایسا ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہے تو قانون کے مطابق کاروائی ہوئی ہے اور یہ بالکل نہیں رکے گی تو اب پوری جو قوم ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آبد مرزم جو ہے یہ گرفتار ہو چکے اس کے لیے سی سی پی اور لاہور کی جو کریڈی بلٹی ہے اس کا بھی اس کیس نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا حالانکہ ان کے دعوے بھی اچھے ہیں وہ کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے بارحال جو دعویٰ کیا ہے جی کے ساتھ کام جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ مرزم بھی پکڑا جائے گا اپنے بزبان ساجر گندر کو نیکس ویڈیو تاکہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ